اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے اور اپنی تیاری کر رہے ہوں گے تو ویلکم والنٹ گروومنگ پہ انیشل ٹیسٹ انڈائی ایسی بھی پروپریشن ٹھیک ہے آج کی ویڈیو ہے وہ ہے پی اے میں لونگ کورس اسلامیات رپیٹیڈ پریویس کورسس کورسن ٹھیک ہے اسلامیات کے میں نے سپیشل جو ہے کچھ چن کے یہاں پہ ایک سلائیڈ بنائی ہے تو انشاءاللہ میں اسلامیات میں اس اور انگلیشن کے لیدے لیدے بھی سلائیڈ بناوں گا اور موسٹ اپیڈیڈ کوسٹن کی جو سیریز میں اپلوڈ کر رہا ہوں اس میں بھی انشاءاللہ یہ کوسٹن آتے رہیں گے تو مقصد یہ ہے کہ آپ سب کو جو ہے میں اپنے جو پاس جو میرے پاس کوسٹن لکھیں آپ سب کو پہنچاؤں سکوں اور آپ سب کی تیاری جو ہے اچھی سے ہو جائے جس کے جن جن ڈیٹ کو ٹیسٹ ہیں آپ جن کے قریب ٹیسٹ ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے جی میل پہ یا پھر آپ مجھے میل کر سکتے ہیں مجھے میل دے سکتے ہیں در کومیٹ میں مجھے میل اپنا ٹائپ کر دیں میں انشاءاللہ ان کو میل بیک کر دوں گا ٹھیک ہے تو کوئی بات پوچھنی ہو تو میل مجھے کر کے پوچھ سکتے ہیں وہ تو ابھی چلے کوسٹن کی طرف اچھا اس سیریز میں میں نے کوشش کی ہے کہ یہ جتنی غزوات ہیں ان کی ساری ڈیٹس اور ان کے بارے میں ایک سیریز سے ٹھیک ہے میں سلایڈ بنا ہوں سب سے پہلے تو پہلی غزوات ٹھیک ہے جو کہ اسلام میں ہوئی اس کے بعد سیکنڈ تھرڈ فور ٹھیک ہے سی حساب سے ڈیٹس اور ان کے بارے میں کچھ انفرمیشن ٹھیک ہے آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ غزوات میں سے مست آتا ہے جو پیپر میں کوششن تو یہ تھوڑا دھیان سے دیکھئے کیونکہ یہ تقریب موسٹلی اس میں ڈیٹس ہوں گی تو اپنے پاس نوٹ کرتے رہیں تاکہ آپ کو یاد رہے کوششن نمبر ون ہے فرسٹ غزوہ ان اسلام اس کا نام کیا تھا ویدان اور ابوہ بھی کہتے ہیں اس کو کب ہوئی ون اے ایچ میں ہوئی کوشن نمبر ٹو سیکنڈ بیٹل آف بدر ٹھیک ہے دوسری جو جنگ تھی اسلام میں وہ تھی بدر کی کب ہوئی سکس ٹونٹی فور ایڈی دو ہجری میں اچھا بیٹل آف بدر فاؤٹ آن سترہ رمضان ٹھیک ہے سیونٹین رمضان رمضان سترہ تھی ج اس دن یہ بیٹل لڑی گئی سیک ہے بدر غزوہ سیکنڈ نیم ہے اس کا فرکان یہ کوئی دو تین کوشنز ہیں بدر کے بارے میں کوشش یہی کی ہے کہ میں کٹھے کر لوں ہر بیٹل کے کوشنز تو انشاءاللہ اچھی طرح میں کوشش کروں گا ڈلیور کر سمجھو جو کچھ میرے پاس ہے کوشن نمبر تری بیٹل آف اوہد یہ تیسری جنگ تھی جو کہ سکس ٹونٹی فائف ایڈی میں اور تین ہجری اس کے بعد بیٹل آف اوہد فاؤٹ آن فائف شوال پانچ شوال کے دن کو یہ ل پہاڑی تھی جس پہ یہ جنگ لڑی گئی اس وجہ سے اس کا نام ہے اوہد ٹھیک ہے ایک پہاڑی کے نام سے پہاڑی نمبر فور بیٹل آف رجی ٹھیک ہے یہ سکس ٹونٹی سکس ایڈی فار ہجری کو فائٹ کی گئی پہاڑی نمبر فائف بیٹل آف خندک سکس ٹونٹی سیم ایڈی چار ہجری کو یہاں پہ یہ شاید میں نے غلط لکھ دیا اس وجہ سے تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں یہ چار ہجری نہیں پانچ ہجری ہوگا اب یہ ایک برخندک کے بارے میں سرچ کر لیں کیونکہ غلطی ہو سکتی ہے میرے سے سلائیڈ برانے میں ٹھیک ہے جو کہ سکس ٹونٹی ایڈی چھین ہجری میں لڑا گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ سکس ٹونٹی ایڈی چھین ہجری مور کیا چیزیں خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سکس ٹونٹی ایڈی چھین ہجری میں ٹھیک ہے ہوئی تھی نیکس سلائیڈ نمبر نائن بیٹل آف موتا سکس ٹونٹی ڈائن ایڈی سیون ہجری اسی سر میں ایک اور کیا ہوا تھا ریچنگ آف اسلام تو ویریس کنگ یہ بھی اسلام پھیلنا شروع ہوا تھا کافی زیادہ کینگز میں سکس ٹونٹی ایڈی آٹھ ہجری اور کونکیسٹ آف مکہ یہ بھی سکس ٹھرٹی ایڈی آٹھ ہجری ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں آٹھ ہجری کو ہی ہیں نمبر ترٹین بیٹل آف تب بوک سکس ٹھرٹی ون ایڈی نائن ہجری کوشن نمبر فورتین ہجت الویدہ سکس ٹھرٹی ٹو ایڈی ٹین ہجری کوشن نمبر فیفٹین ٹریجیڈی آف کربلہ سکس ایڈی ایڈی سکس ٹی ون ہجری جس طرح بدر کا نام فورکان تھا تو اگر آپ سے پوچھے جامل فورکان کس کو کہتے ہیں تو یامل فورکان نمبر سولجرز ان بدر تین سو تیرہ مسلمان تھے اور ایک ہزار جو تھے کفار تھے نمبر ایٹین آفٹر کنکسٹ آف بدر حولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سٹیت ہاو مینی ڈیز دیر تین دن وہاں پہ انہوں نے قیام کیا تھا نمبر نائن ٹین بدر واس فاؤٹ ہورمینی ٹائم تری ٹائم تین بار لڑی گئی یہ جام نمبر ٹوئنٹی مارٹائر ان بدر ٹھیک ہے کہ مسلمان شہید ہوئے چودہ مسلمان شہید ہوئے اور زفتر کفار جو تھے وہ ان کو مارا گیا قوشن نمبر اکیس لیڈر آف کفار ان بدر کفار کا جو لیڈر کون تھا بدر میں ابو جہل قوشن نمبر بائیس سٹرینٹ ان اوہد آنسر مسلم جو تھے اوہد میں ایک ہزار تھے اور کفار تھے تین ہزار تھے قوشن نمبر ٹوئنٹی تری احزاب میننگ اللائز ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اور بھی خوشش کروں گا ٹائم نکال لوں کیونکہ ابھی میرے پاس جو ہیں پی ڈی ایس ختم ہو گئی ہیں ٹھیک ہے جو میرے پاس پی ڈی ایس بنی ہوئی تھی وہ تو میں جلی جلی اپلوڈ کر دے تھا ابھی انشاءاللہ میں ٹائم نکال کے سلائٹس بناؤں گا تاکہ آپ سب کو پہنچا سکوں کیونکہ ریجیسٹر کی پکچر لے کے میں نے انیشال میں کچھ پکچر ویڈیوز بنائی تھی لیکن وہ کچھ کو سمجھ نہیں آرہی تھی میری لکھائی اور کچھ میں نے شارٹ فارم کی بھی تھی اس وجہ سے سلائٹ بنانا ضروری ہے اور انشاءاللہ دعا کریں اپنے لئے بھی ہمارے لئے بھی اور تمام بھائیوں کے لئے بھی انشاءاللہ آپ سب کامیاب ہوں گے ہم سب کامیاب ہوں گے ملتے ہیں اگلی گڑی میں اللہ حافظ